تو آج ہم بات کر رہے ہیں Excel کی classes میں فارمولے کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے کی classes میں category کے حساب سے فارمولے بتایا تھے قریب 100liner فارمولے کے آس پاس ہم نے آپ بتایا تھا اب فارمولے میں ہم آپ کو رہے ہیں کہ آپ اپنی حساب سے فارمولا کیسے جنیٹ کرے گے کئی سارے فارمولے کو ملا کے خود سے فارمولا کیسے استعمال کریں گے اور پھر ہم بات کریں گے ایرے کے اوپر یہ ایرے فارمولا کیا کیا استعمال ہے اوکے چلیں میں کمپیٹر سکین سیئر کر رہا ہوں اس میں ایک فارمولا سمپلائیرشن بھی آتا ہے آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کو کیلکولیشن سٹار کی تھی تو اس سمیں ہم نے آپ کو ایک ایمارپی کیلکولیشن سپایا تھا آپ لوگوں نے سائز پریکٹس کیا ہوگا چلیے میں آپ کو دوبارہ بتاتا تو پرینٹ کچھنا کمانڈ دکلے چلی گئی تو پرینٹ کچھنا کمانڈ دکلے چلی گئی یہاں مال جیے ایمارپی کسٹ ایمارپی تو نکالنا ہی ہے کسٹ ہمارے کسٹ ایمارپی تو ہم نے کیا تھا ہم نے کیا تھا کہ 50 کا 5% ہم نے نکالا اور ہم 50 میں اس کو ایڈ کر دیا پھر واپس ہم نے 52 کا 10% نکالا اور ہم نے اس کو اس میں ایڈ کر دیا پھر واپس ہم 15% نکالیں گے اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پھر اس کا ہم 20% نکالیں گے اور ہم ایڈ کر دیں گے اوپا بار میں تو فائنل ریزلٹ کیا ہے 79 تو ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ کسٹ ہم اس کو فارمولے کو ایک سیل پہ لاتے ہیں اسی چیز کو دوبارہ کر لیتے ہیں چیز کو دوبارہ کر دیں گے دیکھیں کہ کسٹ ہم پیس کر دیں گے چیز کچیز کو دوارہ کر دیں گے کسٹ ہم پیس کر دیں گے چیز کو د混ید ہے چیز کو دیکھیں کہ کسٹ ہم ایڈ کردیں گے ہم نے کٹ کر کر دیا یہ تو ہم نے آپ کو بتائی تھی لیکن آپ یہاں دیکھئے کہ یہاں بھی کتنے سارے بڑے کتنا بڑا فارملہ ہے اب لگانے کو تو ہم نے کپی پیس کپی پیس کپی پیس کر کے لگا دیا بہت اس میں اگر کوئی چینجنگ کرنا ہوا تو بہت زیادہ مشکل بھرا ہوگا کہ کوئی چیز کو اس میں چینج کریں تو کیسے ہوگا چینج اس میں اس کو کیا کیا جائے اب چلی اس کو سمپلائز کرتے ہیں ہم جیسے یہاں پہ ہم یہی پہ کرتے ہیں یہاں پہ دی پہ یہاں ہمارا مر پی ہے ساری کاؤسٹ ہے اور یہاں ہمارا ایم آر پی ہے ہم نے یہاں اپنے فارملہ میں ڈیفائن نیم کا یوز کیا آپ نے ڈیفائن نیم کا یوز کرتے ہوں کسی ایڈی ای کو نام دنے کے لیے تو ڈیفائن نیم میں کیلکولیشن بھی ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس کا نام دے دیا اور اس نے مینیفیکچر کاؤرس ہے ایم سی کر دیا ہم نے مینیفیکچرین کاؤسٹ ایکوال ہم نے اس میں اس میں ڈالر کے سائن نہیں اس میں ڈالر کے سائن نہیں ہونا چاہیے ڈی ٹو پلاس ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو کا پائپ پرس یہ ہمارا مینیفیکچرین کاؤسٹ نکلے گیا اس کے بعد ہم اسی پہ ایک اور نیم ڈیفائن کرتے ہیں ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو ڈی ٹو تو ہم نے یہاں پہ ڈیفرینس دے لیا جو اس سے پہلی کالکولیشن تھی ہماری اس کالکولیشن کو ہم نے ڈیوز کر لیا اس کے بعد واپس ڈیو پہ آتے ہیں اور ہم کرتے ہیں ڈی ٹو اور یہاں پہ کرتے ہیں کچھ ڈی ٹو ڈی ٹو ٹو ڈی ڈی ٹو ٹو ڈی ڈی ٹو ڈی 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 ایچ سی پلاس ایچ سی کا ٹوئنٹی پرسنٹ ہم نے ایڈ کر دیا اب یہاں مجھے جس لکھنا ہے ایم آر پی دیر جی کیا لگا آپ کو سر بہت لوگ نہیں ہیں سیام جی آپ کو آواز آ رہی ہے سر آپ مجھے آ رہی ہے آواز تو یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے نہیں ہم نے بتایا آپ کو ہم اتنا لمبا فارملا لکھتے ہیں مجھے لگانے کے لئے بولے گا تھوڑا سوچنا پڑے گا مجھے ایسی فارملا کو ہم نے یہاں پہ سمپلائز کر لیا اب کسی کو کیلکولیٹ کرنا ہے تو اس اس کو ڈریک بھی کر سکتے ہیں اب یہاں بھی ایک اور کوششن ہی کیا ہے دوسرے سیٹ پہ لگے گا ایک وال ایم آر پی نہیں دوسرے سیٹ پہ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ یہاں یہ جو ہم نے مجھے آر ایم سی کیا ہے نا سیٹ ور لے رکھا ہے سیٹ کا نام ڈی فارج لے لیا ہے سیٹ پہ لگ رہا ہے تو سیٹ پہ لگ رہا ہے سیم سیتھ میں ہی ورگ کرتا ہے سرے ایک چھوٹی سی پرولم یہاں پر ہے اسیم یہ ہی نہیں اس کا اور بھی use ہوتا ہے جیسے کہ complicated formula ہے اس میں use ہوتا ہے اگزامپل کے لیے میں آپ کو بتا دوں جو اتنا لمبا ہم لکھتے ہیں یہاں پر کی ایف اگر اے less than equal to 40 ہے تو یہاں پر 500 ہو واپس ایف ہم اس کو select کیا اگر اے equal to 80 ہو تو 1000 that if اگر اے اگر اے اگر اے ایکول to 100 ہو 50 100 اگر بھائی 5000 اب اس ماملے کو آپ ایسے رکھیں یا پھر اس کو define name میں ڈال دے میں سے جانتا ہوں imc کے نام سے incentive double equal then okay اب اس کو نیچے کے درہ پھر drag اس کے imc apply کیجئے equal کر اس کو نیچے کے درہ پھر drag اس کو نیچے کے چیزیں کر سکتے ہیں اب کچھ اور آتے ہیں یہ تو یہ فارمولا سمبلائیشن ہوگا تو اسی طرح name میں ڈال دے یوں کر کے آپ نے فارمولا کو سمبلائیش کر سکتے ہیں اس میں اگلا option آتا ہے اور ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ چیز کا فارمولا نہیں ہے تو کیسے مجھ سے اس کا یوں کریں گے تو چلیے ہمیں کرتے ہیں ایک چھوٹا سا report automations کے لیے چھوٹا سا یہ لیتے ہیں سجید جی اس میں ایک سوال میں پوچھ سکتا ہوں کیا ایک جو آفیس 365 میں لیمڈا فنکشن آیا ہے ابھی تو جو لیمڈا فنکشن ہے اس کا یوز بھی تو یہ ہی ہے لیمڈا جی اسپیل کریں گے لیم ڈی ا لیم ڈی ا لیم سے بھی فنکشن نہیں ہے جو لیمڈا سکتے ہیں لیم ہے ممیرے سکتم میں تو آتا ہے آفیس انسائیڈر آئیا ہوا ہے آفیس انسائیڈر آئی میک ایک انسائیڈر پروگرام ہوتا ہے تو انسائیڈر پروگرام پہلے آ جاتا ہے میں کچھ محبت نہیں ہے تو مدددا میں بھی جو ہم فارمولے ہیں موسیقی 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 اور اسی کے نیچے قوانٹیٹی ہے اور امار کی ہے ٹھیک ہے ایسا ایک چھوٹا سا unsequence data سمجھے سب اور کچھ اسی طرح سے ہے اور اس کے بیچ میں یہاں اور بھی نیریشن بگرہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسے اور بھی بہت سارے چیزیں اس کے نیچے نیریشن دیا ایک پیڈی ایف سے یا کسی الگ format سے data کو ایک سا سید پہ لائے گیا جو کہ data format میں نہیں آئے سمجھے ایسے ہزاروں data ہیں ہمارے پاس چھوٹا سا دیا ہوں لیکن اس میں ہزاروں data ہو سکتے ہیں اب سیام جی اب آپ مجھے ایکسپلین کریں کہ اس کو ایک صحیح format میں کیسے لائے گا date name city quantity tick try ڈی 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 ہے لیکن اس میں ایک بینفیٹ ہے بینفیٹ یہ ہے کہ ہمارا سب سے ہم ڈیٹ کے قائدنگ چلتے ہیں میں پہلے پہلے ہمارا ہوتا ہے ڈیٹ کی اگلی سیل کے نیچے ہمارا نیم ہوتا ہے اور نیم کی سامنے ہمارا سیٹی ہے سیٹی کے جس نیچے اگلی سیل میں ہمارا قوانٹیٹی اور ایمار پی ہے یہ جو پیٹرون ہے یہ پیٹرون فکس ہے سمجھے ہمارا فکس ہے لیکن یہ فکس نہیں ہے کہ ایک ڈیٹ سے دوسری ڈیٹ کے بیچ میں کتنے نمبر آف رو ہوں گے کبھی کبھی نہیں بھی ہوں گے اس کا کوئی فکس نہیں ہے بٹ پیٹرون کیا ہے کہ پہلے ہمارا ڈیٹ ہوگا ڈیٹ کے اگلی کولنگ کے جس نیچے نیم اس کے سامنے سیٹی اور سیٹی کی نیچے ہمارا جو کا ڈیٹ کوانٹیٹی اور ایمار پی ہوگا یہ پیٹرون ہمارا فکس ہے اب چلیے یہاں پہ ہم بتاتے ہے کہ experience کیسے میں رکھتا ہے problem solving میں تو ہم نے کیا کولنگ کو ہم نے انسارٹ کیا اور اوپر سے یعنی سٹارٹنگ سے ہم نے formula لگایا کہ اب ایک چیز اور یہاں اور بھی ہے کہ یہاں ڈیٹ کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈیٹ کا formula ہوتا ہے ڈیٹ کا نہیں 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 میں غلط بھول گیا ڈیٹ تو نہیں ہے ڈیٹ کا ڈیٹ کا ڈیٹ کا ڈیٹ کا ڈیٹ کے علاوہ کچھ ڈیٹ کا یار ایت والٹو ٹو ٹو ٹوٹھاوزن ٹوئنٹی تو میکس میکس میں ہم نے اوپر والے کو سنیک کر دیا یا اے فورڈ سے ہم نے اے فورڈ کر دیا پلاس وان ادھر بائیس بلائن ٹھیک ہے اور پہلے والے اے فورڈ کو ہم فریز کر دیا اس کے بعد ہم نیچے تک اس کو ڈریک کر دیا اسے کیا ہوا کہ جہاں جہاں میں ڈیٹ تھا وہاں وہاں ایک سیکوینس نمبر جڑنیٹ ہوگی یہ سمجھ میں آگیا آپ کو جام جی سمجھ میں ہے آپ کو جی جی یہ آگیا سمجھ میں اس کے بعد میں نے یہاں پہ لگایا ایک فورملا اس میں پلاس وان کرنے پہ اگر وہ گریٹر دین ہے میکس میکس میں ہم نے اس کو لے لیا اور بلا ایسا ہے تو یہاں پہ بلائنک ادھر بائیس اوپر والے میں پلاس وان کریں نیچے جب ہمارا ختم ہوگا تو ہمارا یہ کیا بلتے ہیں ایرہ آنے کے چانس ہے تو ایس ایرہ لگا دیا تو ہم نے جتنا ڈیٹ ڈیٹ تھا ڈتنا ہمارا سکویش جننیٹ ہوا اور جتنا سکویش جننیٹ ہوا ڈتنا ہی یہاں ہم سیڈیل نمبر کو جننیٹ ہوا یہاں تو سکوینس لی نہیں ہے آپ کو ایسی کو کوپی پیچ کر سکتے تھے آج کوسکتے تھے ڈیا سر ایک لائن میں ہوتا تو کوپی پیچ کر سکتے تھے ڈیٹ ایک لائن میں ہوتا تو کوپی پیچ کر لیتے لیکن ابھی نہیں ہو سکتا اب اس کے آگے کچھ ہم لوگ xlook-up پوگرے لگا پر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے فارمولا میچ کا xlook-up تو ہم کی سامنے والی تو ہم نے اس کو میچ لگایا میچ لگایا اور میچ کو میں نے اس نمبر کو سرچ کیا اس سے نکل گیا میرا رو نمبر ہم نے بولا یہاں سے ریفرینس ہم نے بولا کہ میں سے جو ریزلٹ دیا ہے اس سے ایک کم اس کے بعد ہم نے اسی فارمولا کو آگے پیش کیا نیم پہ نیم میں ہم نے بولا یہاں پہ کیا ہوگا کہ مائنس ون ہم یہاں سے ہٹا دیتے ہیں مطلب کی اس کے نیچے والی اور ہم کولن میں ورن کی جگہ ٹو ڈال دیتے ہیں مجھا آگیا مطلب کی میں میکس بیس نے یہاں آیا یہاں گیا یہاں سے ایک اور دو لیا اس نے آف سپ اس نے مائنس ہم نے ہٹا دیا ایس ہم نے سرے آپ کو سٹی کے لئے یہاں پہ ہم تھری کر دیتے ہیں اور بات آتی ہے کوانٹیٹی کا تو کوانٹیٹی میں ہم نے مائنس کی ریزلٹ میں پلاس ون کر دیتے ہیں توکہ یہ دو روڑ ڈیچے ہے نا تو جیڑو اینڈ ون اب یہاں سے جیڑو وان ٹو تھری فور تو چوتھے نمبر کولن ہے ہمارا اس کے بعد ہم واپس فورما لگاتے ہیں اور اس میں ہم پلاس ون اور پانچ ما نمبر کولن کر دیتے ہیں اور ایماؤنٹ جس ملٹیپلائی بائی ہو جائے گا اب اس کو نیچے ڈریک کرنا ہے تو ہمیں یہاں دو چیزے کرنے ہوگی ایک تو ہمیں فریج کرنا ہوگا اور اس کے اندار افر اب بات ہے کہ اس کو ڈریک نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہر میں الگ الگ فارمولا لگا ہوگا ہے تو ہمیں مینوالی ہر کولن پر ورک کرنا پڑے گا موسیقا 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 موسیقی 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 مجھے آپ کو سمجھ میں آیا ہے گھرگی جی سمجھ میں آپ کو ایک ڈی ست اب اسی طرح کہ ایک اور کام ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی خاص نہیں ہے اس میں ہمارا ڈیٹ ڈالا ہوا ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے نیم ہے سٹی ہے ڈیٹ ہےP�� liking ڈیٹ ہے اور نیچے اس کے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہمارا اے ہو گیا مہم ہو گیا پوجہ سٹی ہو گی ڈیل ہی اماؤنٹ ہو گیا اے یہاں پہ نیریشن میں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بی آر فروم اے وی سی ٹھیک ہے اور اس طرح سے ریپیٹیڈ ہے یہاں پہ کویتہ ہے پونے ماؤنٹ اور یہاں پہ سی آر فروم فروم آئی پی ٹی اب یہاں پہ اوم ہے اپنا آئی پی ڈیل آئی پی آئی پی آئی د v ہمیں چاہیے یہاں اس طرح سے ڈیٹا کی سریل نمبر یہاں پہ ہم نے دیا ڈیٹ ہم دیتے ہیں نیم ہم دیتے ہیں سٹی اور یہاں پہ دیا انسی اگر میانویل کریں تو ہم جیسے کی اس کو اٹھایا ہم نے یہاں رکھ دیا ہم نے یہاں رکھ دیا ہم نے دیلیشن پڑھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے یہاں پہ فرام فرام میں کیا ہے abc ہم نے یہاں پہ لائیں گے abc اب dr ہے dr ہے تو dr والے پہ ڈالیں گے اور cr ہوگا تو cr والے میں لائیں گے سوری سیٹی لائے گلتی رہا دیا cr process difficult لگ رہا ہے نا سر ڈالیں گے یا سرام جی رکھتا ہے ویسے بھی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے مرے پاس ایسے کام آئے تھے جو چیزیں بتا رہا ہوں مجھے پاس جیسے بتایا تھا کہ میں ریپورٹ کنسلٹینٹ ہوں میری کنپیو کی ریپورٹ کو آٹومیٹ کرتا ہوں تو ایسے سے ڈیٹا فارمیٹ کے پاس آتا ہے اب وہ ان کے اور ڈیٹا ہجاروں میں لاکھوں میں ہے اب بولے کہ میں میانوال کرنے جاؤں گا تو کافی زیادہ ٹائم لگے گا تو کچھ الگ ہونا چاہیے لیکن ڈیٹا کا پیٹرون جلوڑی ہے اب ناریشن جو ہے ایک کے نیچے ہے اگر ناریشن کہیں بھی ہوتا تو تھوڑا اور سوچنا پڑتا لیکن پتا ہے کہ ایک کے نیچے ایک ہے تو چلیئے اس کو ہم کرتے ہیں اس کو بھی یوں ہم کریں گے جو ہمارا یہ ہے پیٹرن جو اس کا یوں کیا سیم پیٹرن پہ اس کو بھی کریں گے ہم ایک کولن ایڈ کرتے ہیں اور یہاں سے میں اسی فارمولا کو بھی کر لیتا ہوں اور اس کو نیچے تک ڈریک کر لیتا ہوں اور اس کو نیچے تک ڈریک کر لیتا ہوں اور یہ اس میں ہمیں اس ایرم نہیں لگایا تھا اس میں اس ایرم لگانا پڑے گا اس ایرم لگانا پڑے گا کیونکہ ایرم ہے میں لگاتا ہوں فارمولا میچ کا ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ڈیٹا میں گیا ہمارے پاس میچ آ گیا اب اس میچ فارمولا میں ہم نے کیا کیا ہم نے لگایا فارمولا آف سٹ ایرم سے سٹارٹ ہے میچ کے ریزلٹ سے ہم ایک مائنس کریں گے کولم نمبر 1 ہمارا ڈیٹا ہے اس نے پیس کیا یہاں پہ کولم نمبر 2 یہاں پہ پیس کیا یہاں پہ کولم نمبر 3 اب آتا ہے یہاں پہ پیسٹ اب یہاں کولم نمبر ہمارا جو ہوگا وہ 2 ہی ہوگا لیکن رو نمبر میں جو مائنس 1 کیے وہ نہیں ہوگا تاکہ ہمارا نیریشن آ جائے نیریشن آ گیا نیریشن آ گیا یہاں پہ کولم نمبر 3 اب مجھے 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 موسیقی 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 اور تریز پر پیسٹ کریں اب اس کو دیلیٹ کیجئے اے چلے کلاث ہو گیا غلط ہو گیا اور مجھے 4, 3 4, 3 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 7, 10 9, 10 9, 10 9, 10 11 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 12 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 14 14 15 15 15 15 15 12 12 14 15 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 اے اماؤنٹ یہاں پہ دیکھے اتربائز بلائنگ لگے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس اپسٹ بالا فارمولا کو پاپی کرتے ہیں اور یہاں لیفٹ بالے پہ پیس کر دیتے ہیں اب اس کو ڈیلیڈ کر دیتا ہوں اس فارمولے کو اٹھاتا ہوں پاپی کرتا ہوں اور یہاں جہاں پہ پی فور ہے اس کے جگہ پہ پیس کر دیتا ہوں اس کو ڈیلیڈ کر سکتا ہوں اور پھر یہاں جو فارمولا آپ کا ہے اس فارمولے کو میں کوپی کرتا ہوں ایک کو لگو بھی مت کیجئے گا کوپی کرتا ہوں اور یہاں ہم اس کو پی ٹو کے جگہ پہ ہم اس کو پیس کر دیتے ہیں اور اس کو ڈیلیڈ کیجئے اور اس کو کٹ کیجئے اور یہاں پہ پیس کر دیتے ہیں اب سیم فارمولا ہم یہاں پہ پہ یوز کریں گے اس بار جہاں پہ ہم نے ڈی آر مینسن کیا ہوا ہے وہاں پہ ہم ڈی آر مینسن کر دیتے ہیں اور بیلنس ڈی آر ڈی آر ہو گیا یہاں پہ ہم جیرو کر دیتے ہیں ہم نے بلینگ کیا ہوا ہے اس کو جگہ پہ جیرو ایون فریج ہے ایون فریج ہے یہاں بھی ایون فریج ہی ہے یہاں ایون فریج ہے یہاں بھی ایون فریج ہے چلیں اس گول میچھے کے درد جائے گا تو گارگی جی ہیما جی اور شدیر جی سمجھنا ہے آپ لوگوں کو ایک جامپل پھر کمپلکیٹیٹ تھا لیکن اسی طرح کی چیزیں آپ اپنے آپ کو آفیس میں آئے گی تو ٹرگر کر سکتے اور دوسرا ایسی چیزیں آپ کے پاس آئے ہی ہم بات کریں سوچنے کا نجریہ کہ آپ اپنے جو آپ کے سوچنے کا نجریہ ہے آپ اس فرمولے کو بیس رکھتے ہوئے کریں جب آپ کو کوئی پرولم آئے سیام جی میں صحیح بات کر رہا ہوں ہلو 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 سر اچھا اچھا طریقہ ہے بہت ہی دیگا ایسی لی مطلب ایک بار فرمولا تو تھوڑا بڑھانا پڑے گا باقی پھر سب کلکوٹ ہو جائے گا ہاں تیک یہ جو آپ کو اگر ایک کام اگر ون ٹائم بھی آیا پھر بھی آپ کو کریں گے کیونکہ یہ بلک بلکوٹ ہوگا آٹھ دس ہے تو چلو کوپی پیس کب دیں گے پچاس ہے پھر بھی چلو کوپی پیس کر سکتے ہیں گھنٹہ دو گھنٹہ لگے گا لیکن جب لاکھ دو لاکھ ہزار دس ہزار پندر ہزار ہو تو وہاں بھی کوپی پیسٹ اگر کنتے ہیں تو آپ اپنا تاہیم پیسٹ کریں گے نہیں نہیں سب کوپیس تو کریں گے نہیں نا تب تو ہم سوالی بنائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں report automation یہ پر ہلکا سا صرف define name آپ جو بتایا تھا ہلکہ سا جانتا ہوں اس کا ہلکہ سا repeat کر دیں گے اب میں define name کو تھوڑا دل میں باتاتا ہوں ختم نہیں ہوا ہے define name اب ہم بات کرتے ہیں اگلا chapter error formula دیکھئے جو چیزیں آپ نے لگایا یہ تو چھوڑ ٹھیک تھا کچھ ایسے چیزیں ہیں جہاں پہ excel formula ہاتھ کرے کر دیتا ہے جہاں پہ excel formula ہاتھ کھڑا کرتا ہے array اپنا کام شروع کرتا ہے یہ ضرور بتائے گا array بہت ہی heavy کر دیتا کیسے اس سے بتا جائے array array جو ہے آپ کو کیا بتا ہے کہ array formula کوئی data پہ apply شروع کرنے والا formula ہے array formula apply ہوتا ہے reports پہ سمجھے reports میں اب کیا reports میں ہوتا ہے ہم آپ کو چلے بتاتے جیسے example آپ 1 2 3 3 4 5 لکھتے ہیں ہم ہم ایسی چیز کو select کر کے equal 1 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 6 6 7 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 5 5 5 5 6 5 7 8 9 9 9 6 9 9 9 9 9 10 10 10 10 12 10 9 10 10 9 10 10 10 10 ہوں جہاں پہ سیمکولن ہے وہاں سے رو ٹوٹ کے نیچے آ جائے تو ایرے میں کاما جو ہے کولن کو زیرگیٹ کرتا ہے اور سیمکولن رو کو تو وی نوک اپ لگاتے سمیں ہم اسی چیز کا دھیان رکھیں گے کہ وہاں پہ دیلی یا نیو دیلی جو بھی ہو سیمکولن رو چینج ہے 2 کاما مومبائی پھر یہاں پہ سیمکولن 3 کاما کھولکتا سیمکولن 4 کاما چینج 2 کاما 5 کاما 3 کاما رو 4 5 6 ہمارے سر اس طرح سے آپ اندر بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ بولو کہ سر یہ تو بہت بڑا فارمولا ہو جائے گا تمہیں پاس بڑا لسٹ ہو تو کیا کڑے چلی ایک بڑا لسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ فارمولا سمپلائیشن بھی آتا ہے لیکن اس کو ہم لکھیں کیسے کیونکہ ہمیں تو اس فارمیٹ میں چاہیے اب اس فارمیٹ میں لانے کے لیے مدد کرے گا آپ کو وارڈ ایمیس وارڈ ایمیس وارڈ کو ہم نے اوپن کیا کوپی کرتے پیسٹ سپیشل پیسٹ ایجے ان فارمیٹ اونی کورن ٹیسٹ سیلیکٹ کریں کنٹول ایچ ہم نے گلالا سپیس کو کاما میں ری پلیس کریں کاما یہاں اچھی ہوتا ہے پیراگراف مارک یہ جو پوزہ اور ٹو کے بیٹ پیراگراف ہے یہاں پہ سیمی کولن لیتا ہوں اور اپلیس کریں اب اس میں بچ گیا ہے انورٹیڈ کام انورٹیڈ کام آپ کو ورڈ پہ مت لگائیے کیونکہ ورڈ کا انورٹی کاما اور ایکسل کا انورٹی کاما دولو دیفرینٹ ہوتا ہے ایک سیل پہ ڈبل کلک کر کے میں نے پیش کیا اور یہاں پہ گو سیلیکٹ کر کے واپس کنٹرول ایچ کرتا ہوں اور بولتا ہوں کہ کاما کو ریپلیس کر کے کاما اور سٹارٹنگ انورٹیڈ کاما کے بیچ میں ڈبل کوریشن ہمارا چھوڑی پھر ہم نے مولا کی سیمی کولن کو ریپلیس کرو یہاں پہ کلوزنگ کاما اور سیمی کولن سے جتنے بھی ٹیکس تھے وہ سارے کے سارے لگ گئے اس میں اب اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اب اس کو کوپی کرتا ہوں اب اس کو اٹھا کے ڈیریکٹ آپ وی لک اپ میں ڈال دے لیکن وی لک اپ میں ڈال دے پہ آپ کا فارمولا بڑا ہو سکتا ہے تو یہاں ڈیٹا میں ہم آئیں گے اور ڈیٹا نہیں سیلے فارمولا بار میں then define name اور یہاں ہم ڈیٹا کے نام سے ایک فارمولا بناتے ہیں ایک name بناتے ہیں اور کرلی وی لک اپ میں ہم اپنا ڈیٹا پیس کر دیتے ہیں اب یہاں ہم 3 کرتے ہیں ڈیٹا کاما ٹھو پر مل جیرو تو ایریک آپ فرس پاس آتا ہے مطلب کہ آپ ڈیٹا کو تیپپن فارمیٹ میں پومولے کے اندر ڈال سکتے ہیں دوسرا بات آتا ہے کی کئی سارے کالکولیشن کو ایک سیل پہ کر سکتے ہیں جیسے پیپاس 50 ہے 55 ہے 90 ہے 65 ہے 14 ہے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے سب کو 5 سے ملٹی پرائبلہ 5 then plus 100 اس کے بعد ہمیں اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے 3 سے اور پھر اس کو سب کو سم کرنا ہے تو مینویلی آپ کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس پہ گئے ملٹی بلائی بائی 5 کریں گے سب سے پہلے then اس میں plus 100 اس کے بعد اس کو ڈیوائیڈ بائی 3 3 ڈیوائیڈ اسے کام کو ہم ایک سیمپل سیل میں کر سکتے ہیں دیکھیں سم اس میں ملٹی پلائی بائی 5 پلاس بائی 100 ڈیوائیڈ بائی 3 لیکن ہمیں بورڈ ماس میتھوڈ کو فالو کرتے ہوئے رہنا ہے ملٹی پلائی اس کے بعد ملٹی پلائی جو جو کلکولیشن آپ نے اتنے سارے سیلز پہ یوز کرتے ہیں سین کلکولیشن ایرے جو ہے وہ ایک سیل میں کر دیا سین کلکولیشن آپ کو یہاں ایک سیل میں ہوگی اب چلیے کچھ ایرے کی ایک جامپل دیکھتے جیسے میں پاس نمبرز ہیں مجھے اس نمبر کو آپس میں سم کرنا ہے جیسے کی 8 پلاس 5 پلاس 2 اس طرح سے تو اس کے لئے ہم یہ جو میڈ بھلا آپسن بتایا کروں اس کا یوز کریں گے کہ سم میڈ اس کو لیا کرلی وائکٹ میں 1,2,3 کرلی وائکٹ میں کلوز کیا and 1 result ہمارا 0 آیا اب چلیے result 0 کیوں آیا اس کو ایک بار دیکھ لیتے تو ایولیٹ فرمولا میں ہم آتے ہیں اس کو ایولیٹ کرتے ہیں 8,5,2 mid نے کیا کیا اس کو الگ الگ کر دیا لیکن اس کو جو الگ کیا ہے وہ کیا ہے inverted کاما کرنے inverted کاما کا مطلب ہے یہ ٹیکسٹ ہے تو مجھے اس کو value لگانا پڑے گا یا فیر اس کے اندر مجھے multiply by one کرنا مجھے 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 کیا کیا رو نے وہی کام کیا جو ہم اس سے پہلے curly bracket میں manually لکھتے تھے تو اس نے 6 تک کا sequence number بنا کے دے دیا ہمیں manually لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن question وہی پڑ ہے ہمیں نہیں پتا کہ 6 ہے یا 60 ہے تو اس case میں ہم کیا کریں گے اس کو کون کا donate کرتے ہے 10% ہم بولتے ہے کہ lane ہم نے اس کو select کر ہم نے بولا کہ جتنا lane اس کے ساتھ ملا کے ہم لیکن نہیں accept کیوں کون کٹا نیت لگا 10% لگا کون کٹا لگا تو کیا ہو گیا اے text ہو گیا اور text کو رو اس کو ریفرین چاہیے نا ایک سے لیکن 6 رو نمبر تو یہاں پہ ہم نے دکھا کیا ان ڈائریکٹ کا فارم ملا لگا دیا اس کو ریفرین میں کر دے اب دیکھیں یہاں پہ ایبیلیٹ کرتا ہو تو لین نے کیا دیا 6 دیا ان ڈائریکٹ نے اس کو convert کر دیا رو میں رو نے نمبر کر دیا ان اوکی جلتا آگیا اب یہاں پہ نمبر چھے ہو یا سات ہو یا چار یہ اپنا کام کرے کلیر ہے آپ چلیے کچھ اور اجامبل دیتے ہیں جیسے میں پاس name ہے roll نمبر ہے اور amount ہے میں اس ہی کو repeat کر دیتا ہوں کئی بار اب problem ہے کہ یہاں تو چلو amount ہے اب یہاں پہ mrp لکھا ہو ہے یہاں پہ commissions لکھے ہو رہی مطلب ایک fix نہیں ہے 52 جو بھی amount ہے اس amount کے آگے کیا لکھا ہو بس ہمیں ہر تیسرے کو sum کر سمجھے ہر third کو sum کر اگر میں manually کروں تو کیا کروں گا سب سے پہلے میں یہاں row کا formula رو کا formula کیا کرے گا row number دے گا پھر میں یہاں mode کا formula لگا ہوں گا mode formula میں 3 ڈالے گے یہ senseful نکال کرے گا جہاں جہاں 3 کا multiflex ہوگا وہاں 0 آجائے گا اب میں یہاں sum if کا استعمال کروں گا اور 0 والے کے سامنے value کو sum کر گا یہ تھا سے گربر ہو گیا ٹھیک ہے سیم چیز ہم اپنے array formula بھی کریں equal sum sum کے اندر میں ہم نے دیا یہاں پہ if if میں ہم نے دیا mode mode کے اندر میں دیا row row میں ہم select کر لیا اور یہاں پہ 3 equal to 0 تو number ملے اب یہاں پہ ہم اب دیکھئے یہ formula کیسے work کر رہا تو row formula نے کیا پورا 1 سے 15 تک row دے دیا mode نے 3 سے multiply کیا اور اس کا multiflex نکال دیا اب اس نے کیا کیا جہاں جہاں 0 تھا وہاں وہاں اس کے number کو fill کر دیا اور sum کو کیا ملا false number false number اور false کو read نہیں کرتا ہے اس لئے result آپ کے سامنے کو سامنے سامنے آگیا سر چلیں تھوڑا اور طریقی formula کے بات کرتے ہمارا پاس کچھ numbers یہاں ہمیں کچھ numbers دیئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کرنا ہے جیسے مالی جی میں 50 کرتا ہوں یا 51 کرتا ہوں we look up لگاتا اس کو select کرتا ھائی 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 51 کے سب سے nearest value شو کرنا ہے 53 ہے یا 48 48 ہو 49 ہے nearest value تو آپ بولیں گے کہ اس میں ہم 0 کے جگہ پر ورن کر دے تو نہیں وہ result صحیح نہیں دے گ group looking کا کام ہے جو کہ میں آپ کو بلو کب بلو کلاس میں بتائی تھی اس کے لیے اگر کرنا چاہدے کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم 51 مطلب 51 ہے اس 51 6 کو minus کریں result minus and plus دونوں میں آئے گا تو minus والے کو مجھے abs کے اندر میں ڈالنا ہوگا تاکی absolute مطلب کی plus رکھے اور minus کو plus کر دے جو کی اس لئے یہاں کر دیا اب مجھے کیا کرنا ہے اس میں سے سب سے minimum value نکال لی ہے minimum سب سے چھوٹا value کون سا ہے تو 1 ہے پھر میں یہاں match یا b look up جو بھی ہے آپ کو formula لگائیے اور b look up لگے گا x look up لگے گا اس میں گیا اور اس کا row number نکال لیا 7 اور پھر offset یا index formula use کیجئے اور اس کو minus 1 0 نکال کیا بہت یہ تو manual اس کے مطلب کی ہم نے manual نکال آرہ ہمیں automate کرنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے match formula final result ہمیں match ہی دے رہا ہے look up value کیا ہے look up value میں دیا minimum abs اور ہم نے اس میں سے minus کر دیا پورے numbers کو کس میں دھوڑنا ہے تو ہمیں دھوڑنا ہے abs یہ ہمارا d4 minus اور 0 4 exact آپ بولیں گے سر یہاں پہ سیمین آیا یہاں پہ سکس آیا اس لئے کہ یہاں پہ ہم نے پورا a سے منہ پورا a سے start کر لیا بات یہاں پہ b سے start کیا اور ارے آپ پہلا نہیں جان لیجی آپ کبھی بھی پورا نہ پورا column نہیں select کریں گے اب تھاظر پہلے جب ایرے start کیا تھا تو سیدی رجی نے بولا تھا یہ ایرے formula سے ایکسر بہت hang کرتا ہے hang تب ہی کرتا ہے جب large number of area آپ دیتے ہے ٹھیک ہے ڈیرے 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 میں ہم نے اس کو select کیا row indirect پھر یہاں پہ ہمیں count if کا فرمولا یہ جو ہم نے لگایا ہے ہاں یہ واپس count if کا فرمولا لگانا ہے اس میں range دینا ہے is error count if نہیں work کرے گا یہاں پہ یہاں پہ ہمیں sum دینا ہے count if count if error کا سپورٹ نہیں کرتا ہے is error mid row indirect آپ لوگ سوچ جاؤں گے ہیں سارا کو جتنا فرمولا آتا ہے سارا ایک ہی فرمولا میں ڈال رہے ہیں یہ ہی تو error کوئی sequence نہیں ہے اس کا اوپر جو ہم نے لائے اسی sequence کو follow کر رہا ہوں سارا کو آتا ہے کا دوسرا پہنچنٹ واپر جو қfahrم ہم نے یہاں پہ ہم نے یہاں ٹار یہاں پہ جیرو ادروائش ہوگا اب یہاں پہ mid formula اب اس کو merge تو کری سکتے ہیں آپ لوگ start ہوگا 6 سے number 5 تو آپ لوگوں کو میں 5 minute کا break دیتا ہوں break کے بعد ہم questions بغرا پر بات کریں گے ٹھیک ہے